بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں جس موڈل سے آپ کو انٹروڈیوز کروانا چاہتا ہوں وہ سائنس کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے سائنس کے بچوں کے لئے سائنس کے بچوں کے لئے کچھ سیریز میں نے شروع کی ہوئے کچھ موڈل اور پروجیکٹ بنانے کی تاکہ ان میں پریکٹیکل سائنس کا جو ہے وہ شعب پیدا ہوتے ہیں آج میں نے موڈل بنایا ہے وہ ہے ایر فیلٹر پلانٹ اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سمارٹ ایر فیلٹر پیوری فائر اور ری فریش ہے تو پہلے ہم اب اس کے بارے میں کچھ مین پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موڈل ہے اس کو ہم کیا کیا اس سے فائدہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو جسی طرح ہم واتر کو جو ہے وہ پیوری فائر کرتی ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ایر کو پیوری فائر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو ایر کا تعلق چونکہ ہم ہر وقت ایر کے اندر سانس لیتے رہتے ہیں تو ایر بھی پیوری فائر کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ واتر کو پیوری فائر کرنا ہوتا ہے جب ہم ایر کو پیوری فائر کریں تو یہ جو پلانٹ میں نے لگایا ہوا ہے ایر فیلٹر پلانٹ جو ہے اس سے ایر جو ہے اس کس طرح پیوری فائر ہوگی تو اس کے مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوا سے تمام جو کنڈامیننٹس اور پلوٹنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ ریموو کر دیتا ہے پھر ایر انڈیکس ایر کالٹی انڈیکس جو ہوتا ہے وہ ہمارا سال بار میں کئی مہینوں میں تو بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور اس ایر کالٹی انڈیکس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے اس ایر فیلٹر پلانٹ کا استعمال بہت ہی زبردست رہتا ہے ایر کو یہ سینٹائز کر دیتا ہے ہوا سے جتنے بھی سموگ ہے پلوٹنٹ ہے تباکو نوشی کے زیریلے اثرات ہیں ان سب کو یہ ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ کیمیکل وغیرہ جیسے بہت سے زیریلے کمپاؤنٹس بھی جو ہوتے ہیں جیسے ایس بسٹارس کے پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ہوا سے ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ایر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے بعض لوگوں کو ازدامہ اور الرجی ہوتی ہے پولن وغیرہ ایر کے اندر ہوتے ہیں جس سے وہ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ان کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے اور سید کے میار کو بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب ایر پیوریفائر ہوگی اور ہم اس میں سانس لیں گے تو اچھی نیند کا بھی باعث بن سکتا ہے کمرے کے اندر یا ان جبوں پہ جہاں پر ایر کو پیوریفائی نہ کیا جائے تو وہاں پر ناخوشگوار بو کا حساس ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا استعمال کر کیا جائے تو انتہائی خوشگوار جو ہے وہ ایر کا احساس جو ہے وہ ہوگا ہوا کو پیوریفائی جہاں بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہے آپ کے روم ہے آپ کا آفیس ہے یا آپ کے کوئی حجوم والی مال وغیرہ شاپنگ مال وغیرہ یا جہاں بھی لوگیں گیہدر ہوتی ہے وہاں پر ایر جو ہے وہ پلوٹڈ ہویا تھی ہے وہاں سے ایر کو صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی زبردست رہتا ہے اب میں اس کے بارے میں اس کا تھوڑا سا اس کی ورکنگ پروسس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے موڈل جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بنایا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے موڈل کو بنانے کے لیے میں نے جو ہے وہ یہ ایر فلٹر کا استعمال کیا ہے یہ میں نے تین ایر فلٹر جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں یہ ایر فلٹر چونکہ میں نے یہ موڈل جو ہے وہ لو کاسٹ مٹیریل سے بنایا ہوئے ہیں لیکن یہ پریکٹیکل اور ورکیبل موڈل ہے اور ہم اس کو اڈاپٹ کر کے ایک پریکٹیکلی موڈل بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے ایر کو فلٹر کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ یہ ایر فلٹر لگائے ہوئے ہیں یہ میں نے ایر فلٹر جو ہے یہ بائک سے جو ہے وہ جو بائک میں استعمال ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم ایر فلٹر ملتے بھی ہیں ایر کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہم ماس ویرہ کا بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی پروسس میں ہی رہتا ہے تو بارہ میں نے جو ہے اس کے علاوہ ہم کار کے یا اور بھی ائر کو ساف کرنے بارے انتہائی اچھے فلٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ فلٹر بھی جو میں نے لگائے ہوئے ہنڈر پرسنٹ ایفیشنٹ ہے نیچے میں نے جو ہے وہ تین جو ہے وہ ڈی سی فین جو ہے وہ استعمال کی ہوئے یہ میں نے اپنے پرانے سی پی او سے نکالے ہوئے ہیں اور یہ ڈی سی فین جو ہے وہ تین ہی فلٹر استعمال کی ہیں تین ہی میں نے جو ہے ڈی سی فین جو ہے وہ استعمال کی ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے یہ بارہ والٹ کا جو ہے ان کو چلانے کے لیے جو ہے اڈاپٹر کا استعمال کیا یہاں میں نے ایک جیکل لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے آن آف کرنے کے لیے ایک بڈن کا استعمال کیا ہوئے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں جو ہی میں آن کروں گے انڈیکیٹ کریں گے ان کے پروسیس کو جائے کہ یہ موڈل جائے ورک کر رہے ہیں تو پروسیس جائے اب انتہائی سمپل ہے جو ہی میں آن کروں گا فین جائے وہ چلنا شروع جائیں گے اور یہاں سے چونکہ یہ ایٹ ٹائٹ ہے پورا بوکس جائے ہوا کا کہیں سے بھی داخلہ ممکن نہیں ہے تو یہ جو ڈی سی فین ہے یہ ہوا کو یہاں فلٹر کے ذریعے جائے وہ حاصل کریں گے یہاں سے یہ سک کریں گے فلٹر سے اور یہاں سے یہ آوٹ کر دیں گے یعنی ہوا یہاں سے ان ہوگی ان فلٹر کے ذریعے اور ان فین کے ذریعے جو ہے وہ آوٹ ہوگی جب ان ہوگی یہاں سے تو ایر جو ہے وہ فلٹر ہونا شروع جائے گی اس کے اندر جو بھی پارٹیکلز ہیں گردگ بار ہیں مٹی کے ذراعت ہیں سموگ ہے دوںہ ہے اس طرح کے جتنے بھی زہریلے اس کے اندر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ سارے فلٹر ہونا شروع جائیں گے اور یہاں سے صاف ستری اور انتہائی خوشگوار ایر جو ہے وہ یہاں سے آوٹ ہوگی اب میں اس کو آپ کو جو ہے وہ پروسس کمپیٹ کرتا ہوں جو ہی میں یہاں سے آن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ چلنا شروع ہوگی آپ کو آواز آنا اس کی شروع ہوگی تو اس کا چلنے کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگیا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ ایر جو ہے وہ آوٹ ہو رہی ہے یہاں سے ان ہو رہی ہے اور وہ یہاں سے فلٹر ہونے کے بعد یہاں سے آوٹ ہو رہی ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ کمرے کے اندر تین سے چار گھنٹے کے لیے جو ہے وہ چلا دیں تو انتہائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارے پورے کمرے کی ائر جو ہے وہ فلٹر ہو سکتی ہے ساف ستری ائر جو ہے ہمارے روم کے اندر یا آفیس کے اندر یا ان جگہوں پہ جہاں بھی ائر کون فلٹر کر رہے ہیں وہ آ سکتی ہے یہ دیکھیں اب میں دکھانے کے لیے کی ائر اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ فین لگا ہوا ہے اگر میں اس کو فلٹر کو یہاں سے نکالتا ہوں اور یہاں سے دیکھیں ائر سک کیسے ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہے یہ میں نے اخبار کے ٹکڑا لیا میں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انتہائی تیزی سے ائر جو ہے وہ ان ہو رہی ہے فین جب سک کر رہا ہے ائر کو بہت تیزی سے جو ہے اور یہ ائر جو ہے یہاں سے ان ہوئی اور یہاں سے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے جو آؤٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آؤٹ ہو رہی ہے یہ آؤٹ ہو رہی ہے ائر جائے یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا پروسس جائے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ائر بہت تیزی کے ساتھ جائے وہ آؤٹ ہو رہی ہے تو جب یہاں سے ان ہوگی اور یہاں سے آؤٹ ہوگی تو یہ ائر جائے وہ پیوری فائی جائے وہ ہوگی اس کو مزید سمارٹ کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر ایک سسٹم لگا دیا ہے ائر فریشنر کا تو ہم کوئی بھی فریشنر جو اپنے روم کے حساب سے ہی جو فریگرنس پسند ہے وہ اس کے اندر ہم رکھ دیں گے اور جب ائر فریشنر ہوگی تو ساتھ ہی وہ فریشنر بھی استعمال ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ائر یہاں سے آئے گی نہ صرف وہ انتہائی جو ہے وہ کلین ہوگی بلکہ انتہائی فریش ہوگی اور اس سے انتہائی فریگرنس بھی جائے وہ آئے گی جو ہے اس طرح ہم اپنے کمرے کے اندر جو ہے فریشنر کو بھی استعمال جائے وہ کر سکتے ہیں موسیقی